اسلام علیکم ایپیسوڈ نمبر سکس صبح میں نے چھٹی کی درخواست گزاری اور اس موقع کو غنیمت جان کر آبدہ سے ملنے چلی گئی خدا جانے پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے آبدہ کے گھر میں دو گھنٹے بعد ہی پہنچ گئی دروازہ کٹ کٹانے پر جس شخصیت نے پٹ کھولے اسے دیکھتے ہی مجھے میری دادی یاد آگئی ایک وقار اور تقدس اس پڑی عورت کے چہرے پر جھلک رہا تھا مجھے آبدہ سے ملنا ہے میں نے سلام کر کے اسے کہا آو بیٹی آو میں تو تمہیں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ تم نجمہ ہو کتنے دنوں سے بیچاری تمہارا انتظار کر رہی ہے انہوں نے بڑی شبکت سے میرے سر پر ہاتھ پھیڑا ہم دونوں اندر دا ہی ہوئے مکان گو کے چھوٹا تھا لیکن اس عمر کا مو بولتا ثبوت تھا کہ اس کے مکین بڑے زرف اور دل کے مالک ہیں مجھے ایک سادکی سے سجے سجائے ڈائننگ روم نے بٹھا کر اس تقدس ماتاب ہستی نے آبدہ کو آواز دی جو شاید ابھی تک میری آمد سے بے خبر تھی گمرے میں داہل ہوتے ہی مجھے دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی اچانک خوشی اور حیرت سے اس کے مو سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا پھر بے اختیار اس کی باہن پھیل گئی باجی وہ مسرد بڑے رندے ہوئے گلے سے چلائی اور میرے قلیجے میں سما گئی آپ نے کتنی دیر کر دی باجی آپ نے آپ نے بے رب سے جملے اس کے مو سے نکل رہے تھے اس کی جذباتی کیفیت اور موقع کی مناسبت سے بزرگ رت نے ہمیں اکیلے چھوڑ دینے میں ہی مسلحت جانی اچھا بیٹا میں ذرہ شفعہ کو اطلاع کرواتی ہوں کہہ کر وہ چلی گئیں دو تین منٹ تک تو ہم دونوں نے سوائے رونے کے اور کچھ نہ کیا پھر مجھے ہی ہوش آیا میں نے اسے نئی زندگی کی مبارک بات دیکھ کر اس کی خوشبختی پر نارے تسکین علاپا اسے اچھے مستقبل کی دعائیں دی اور اپنے دیر سے آنے کی وضاحت بھی کر دی اور اس کے بعد گھر میں آنے والی قیامت کی بھی خبر دے دی مجھے کسی کا ڈرن نہیں باجی میں نے کوئی خنا نہیں کیا بس روی ابھی بطور اختیار امی سے نہیں مل رہی میں نہیں چاہتی کہ کوئی بدمزگی پیدا ہو ورنہ ان کی طرف سے تو مجھے ملنے کی پوری پوری اجازت ہے اس کی بات ابھی مکمل ہوئی تھی کہ اس کا ان بھی آ گیا اسلام علیکم بھاجی اشفاق نام ہے میرا ایک دراز کھلتے ہوئے رنگت اور تیکھے نگوش والے نوجوان نے مسکراتے ہوئے مجھے محاطب کیا اس کی خاندانی شرافت اس کے لفظوں اور چہرے سے ٹپک رہی تھی واقعی عبدہ ہوش قسمت تھی اور اس کا انتحاب شاندار عبدہ نے میرا تعرف تک روا دیا ہوگا لیکن میں پھر بھی یہی مناسب سمجھا کہ خود ہی سب کچھ کہہ دوں اس نے ہمارے چہروں سے محول کی سنجیدگی کا اندازہ لگاتے ہوئے بظاہر اس سنگین سنجیدگی سے نجات کی راہ اپنائی دو قدم آگے بھڑھ کر وہ جھک گیا میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھٹتے ہوئے ابھی وہ مشکل ایک دو دوائیہ کلمات ہی کہے تھے کہ دل پڑھایا اور میں بے اختیار سے سک پڑی ارے واہ بھائی یہ خوش ہونے کا کون سا طریقہ ہے اس نے موقع سنبھالنے کی کوشش کی خوشی کے آنسوں ہے بھائی اللہ تم دونوں کو نظرِ بات سے بچائے بلاخر میں نے خود پر قابو پا لیا اس واقع میں عام نوجوانوں والی کوئی بھی بات مجھے نظر نہ آئی اس کی عمر جتنی کم تھی گفتگو اتنی ہی سنجیدہ اس نے مجھے ایک ہی بات کہی کہ آبدہ کے ساتھ اس کی شادی کوئی تسباتی فیصلہ نہیں اس نے سوز سمجھ کر حالات کا جائزہ لے کر اپنے والدین کو اعتماد میں لینے کے بعد ہی یہ قدم اٹھایا ہے خود آبدہ جتنی مطمئن تھی اس کے چہرے سے جس تمانیت اور سکون کا احساس ہو رہا تھا اس کے بعد تو کوئی وجہ ہی نہ رہ جاتی تھی کہ میں اس کی ازباجی زندگی کے متعلق پریشان ہوتی میری دل نے گواہی دی کہ اب آبدہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اشواق کے والدین نے بھی مجھے مطمئن کر دیا میں اپنی بہن کے لیے کچھ تحائف لے کر گئی تھی وہ اس کی نظر کر دیئے پھر اسے اپنے باہر جانے کی اطلاع بھی دی دی اس خبر نے آبدہ کو حاصل پریشان کر دیا تھا باجی اپنوں میں ایک آپ ہی تو تھی جن سے مل سکتی ہوں اب آپ بھی چلے جائیں گی تو میں وہ ایک تھنڈی سانس لے کر چھپ ہو گئی شام کو ہم دونوں بہنیں جدا ہو گئیں میرے نا نہ کرنے کے باوجود اشواق مجھے بس اٹھے تک چھوڑنے آئے تھا اس نے روانگی کے وقت پھر مجھ سے کہا تھا باجی اپنے دل پر کوئی بوجھ لے کر نہ جانا مجھے آبدہ نے سب کچھ بتا دیا ہے اگر زندگی میں کبھی میرے ہوتے ہوئے آپ کو بھائی کی کمی کا احساس ہوا تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا میں ہموش رہی اس کے لہجے میں کچھ ایسا اعتماد تھا کہ اس کی ہر بات سچ معلوم پڑتی تھی صاف دکھائی دے رہا تھا کہ یہ نوجوان کچھ کہہ رہا ہے وہ ضرور کر کے دکھا دے گا میں نے اسے دعائیں دے کر رخصت کیا اور کہا کہ وہ جب بھی چاہے پورے اعتماد کے ساتھ ہمارے گاؤں میں تایا جی سے رابطہ کر سکتا ہے جو ابھی تک ہمارے لئے برحال ایک اچھی امید تھے اشفاق نے مجھے کہا بات جی جب آپ دکھا جی چاہے گا جس سے ملنے کو چاہے گا وہ اس سے ضرور ملے گی میں ہوف زدہ نہیں نہ ہی مجھے آپ کی امی یا میان جی سے کچھ لینا دینا ہے ایسے لوگوں کا علاج میں بہت بھی کر سکتا ہوں اگر ہموش ہوں تو صرف اس لئے کہ آپ دا ایسا چاہتی ہے اور میں اس سے محبت ہی نہیں اس کی عزت بھی کرتا ہوں مجھے اس کے باتوں سے بہت ہنسلہ ہوا ملاقات کے تیسرے ہی روز فوم کی طرف سے دس ہزار روپے کا ڈراپٹ اور ایک حد ملا جس میں لکھا تھا کہ مجھے منتحب کر لیا گیا ہے اور اب مجھے تین مہینے کراچی میں حسوسی ٹریننگ دینے کے بعد باہر بیجا جائے گا اسی اصنا میں میرے والدین کو تین ہزار روپے مہینہ بھی ملتا رہے گا اور ٹریننگ کے اخراجات میری کمپنی برداشت کرے گی یہ ابتدائی اخراجات تیاری کے لیے دیے گئے ہیں میری امی کے تو پاؤں ہی زمین پر نہ ٹکتے تھے وہ تو پرویز پر مٹے جا رہی تھی شام کو پرویز خود چلا آیا اس نے آتے ہی مجھے مبارک بات دی اس نے میری ماں کے سامنے ہی مجھے دو شاندار ساریاں دیوفہ دیں میری ماں نے اس بات کو بھی اپنی خوش قسمتی جانا کہ اتنا بڑا آدمی میرا عاشق ہے حالانکہ میری ماں جانتی تھی مجھے تو ڈھنگ سے ساری باننی بھی نہیں آتی اور نہ ہی میں نے کبھی باندی تھی کچھ لوگ زندگی پھر تجربہ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کی زندگیاں تجربات کی برنٹ چڑ جاتی ہیں میرا شمار دوسرے قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے پیدائش سے اب تک زندگی نے مجھے چھی بھڑ کر آسمائیا اور ٹھوک پجا کر پڑکا ہے نجانے مجھ میں سے اسے کیا حاصل کرنا تھا آصف سے محبت کے جس تلخت تجربے سے میں گزری تھی اور خود کو تج کر جس طرح اس کا احراج ادا کر رہی تھی اس کے بعد بظاہر یہ ناممکن تھا کہ میں دوبارہ اس وادی پرخار میں اتروں گی اور وہ بھی اس حالت میں کہ میرے طرحوں سے لہو رس رہا ہوگا لیکن آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ حالہ جو بچپن سے ہی میری زندگی میں پیدا ہو چکا تھا اسے چونکہ محبت ہی سے پور ہونا تھا لہٰذا ہر جگہ میں نے اس محبت کے نام پر ہی فریب کھایا اور کبھی خود کو فریب دیا میری حالت اس وقت تک اس میں زائدہ بچے کسی تھی جو ہر جمکتی شیعہ کو سونا سمجھ کر اس کی طرف لپکے اور اپنے ہاتھ جلا بیٹھے پرویز سے ملنے کے بعد میں نے آصف کو بلایا نہیں تھا جو لوگ زندگی کا حصہ بن جائیں وہ خود سے لاکھ چٹکنے کے بعد بھی الگ نہیں کیے جا سکتے بس اتنا ہوا کہ میرے اندر دہلتے ہوئے آلاو پر ایک دفعہ تو منوریت گر پڑی جس نے ان شولوں کو جو مجھے بسم کرنے پر دلے ہوئے تھے کسی حد تک اس ریت تلے دبا دیا لیکن اس طرح دل کے اندر دہکتا آسیس فشان کبھی دھنڈا بھی ہوا ہے کیا ارویز سے ملاقاتیں بڑھنے لگیں اس کی جگہ اگر اور بھی کوئی اس جیسا نوجوان ہوتا تو ضرور اسے میرے والدین کی عاشرواد حاصل ہو جاتی اس کی تو بات ہی اور تھی میری ماں کو تو اس کی آمد کا انتظار رہتا تھا عابدہ کے تجربے سے میں نے یہی سکھا تھا کہ عورت اکیلے زندگی کی لڑائی نہیں لڑ سکتی اسے بڑا حال ایک مصبوط سہارے کی تلاش رہتی ہے اشفاق کی شکل میں میں اسے ایک سائبہ میسر آ گیا تھا جس کے نیچے بیٹھ کر وہ حالات کی کری اور جان توڑ دوب سے محفوظ رہ سکتی تھی اس کا اپنا گھر تھا اور مجھے اپنا گھر بنانا تھا بظاہر تو میں بڑی بہادر بنی نکلی تھی لیکن میری فطرت میں سمائی بزدلی کے سامنے مجھے بلاہر خطیار ڈالنے پڑے عابدہ سے ملنے کے بعد میری سوچ نے ایک نیا رخ اپنانا شروع کر دیا تھا پرویز نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے میرا انتہا بیوی بنانے کے لئے کیا ہے اور ہم شادی کے بعد مستقل یورپ میں عباد ہو جائیں گے اور میں انہیں یہ سوچ لیا تھا کہ اس طرح میں اپنے والدین کے شر سے اور عاصف کا سامنا کرنے سے زندگی بھڑ کے لئے بجھاؤں گی میرا یہی مقصود تھا میں نے زندگی سے بہت کچھ مانگا ہی کب تھا میں نے کبھی اپنے حصے کی خوشیاں بھی طلب نہیں کی تھی تقدیر کے ہر فیصلے پر ساتھ کیا تھا لیکن مجھے کسی نے نہ بتایا کہ دراصل جسے میں قربانی کہہ کر خود کو ڈکوصلہ دے رہی تھی وہ سراب تھا دوخہ تھا اور یہ دوخہ کسی اور نے نہیں میں نے خود اپنے ساتھ کیا تھا اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھو دی تھی میں نے پرویز سے ملاقاتیں اور سیر سپارٹے روزانہ کا معمول تھا ہر نئی ملاقات پر وہ مجھے مستقبل کی ایسی سوہانی اور دل پر ایک تصویر دکھا تھا کہ میں اس کی دلدل میں گہرائی سے گہرائی اترتی چلی جاتی نوکری سے میں نے اس کے بازد ہونے پر استیفہ دے دیا تھا آس سوچتی ہوں کہ اس کی وجہ بھی یقیناً یہی ہوگی کہ اس طرح اس کے نزدیک میرے رادے بدلنے کے امکانات بلکل ہی ختم ہو کر رہ جاتے پرویز کے دفتر میرا آنا جانا لگا رہتا تھا اس دوران میں نے یہ بات حاص طور سے محسوس کی کہ اس کے آلہ اخدے یا کسی اور وجہ سے کسی نے میری طرف کبھی غلط نظروں سے نہیں دیکھا تھا ایک اس کا اسسسٹنڈ نوید ضرور ایسا تھا جو کبھی کبھی مجھے ٹک ٹکی باندھیں دیکھتا رہتا لیکن میری نظروں کا سامنا کرنے سے ہج کچاتا تھا کبھی کبھی مجھے نوید کے اس رویے سے الجن ہونے لگتی تھی ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہن نہیں پاتا اس روز بھی جب میں پرویز سے اچانک ملنے پہنچی تو وہ شاید کسی کام سے گیا ہوا تھا اس کا اسسسٹنڈ نوید اس کے کمرے میں ایک پائل پر جھکا ہوا تھا تشریف رکھئے آج پہلی مرتبہ اس نے مجھے محاطب کرنے کی حمد کی تھی اس کے لہجے میں نجانے ایسی کیا بات تھی کہ مجھے بے اختیار اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنا پڑا ایش ٹرے میں سولکتے سگرٹ کا لمبا کش لیے اس نے دنے کے مرگولے بنائے اور مجھ سے محاطب ہوا نجمہ بی بی مجھے آپ سے بات کرنے کا قطن کوئی حق نہیں یوں بھی میں کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں لیکن پچھلے پندرہ بیس دنوں سے میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں ایک نادیدہ طاقت مجھے مجبور کرنے لگتی ہے کہ میں آپ کو حقائق سے ضرور اگاہ کروں یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے سمدردی کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے کی اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر بڑے اتمنان سے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں علجنے لگی تھی میں اتنے برے انسانوں میں رہتا ہوں مسنجمہ کے جہاں اپنی سگی ماں بہن کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی لیکن میں آپ کو اپنی بہن سمجھ کر یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ بہت بولی ہیں آپ ایک گہرے دلدل میں پسنے جا رہی ہیں ایک جال آپ کے گرد بنا جا رہا ہے اس میں سے اب بھی وقت ہے کہ نکل جائیے اس کی آواز بڑی دیمی تھی شاید اسے اس بات کا ہوف تھا کہ دیواریں ہی اس کی آواز نہ سن لیں وہ ہوف زدہ تو نہیں تھا البتہ مختاط دکھائی دے رہا تھا اچھا تو اسی لئے کم وقت مجھے گھور گھور کر دیکھا کرتا تھا اب ایک مقدس رشتے کی آر میں میرے ساتھ کوئی گنونہ کھیل کھیلنا چاہتا ہے میں نے سوچا حاسد اس کے متعلق ایک ہی لفظ میرے ذہن میں ابرا اور میں پھٹ پڑی مقواس بند کرو خبردار اگر آئندہ کبھی مجھ سے بات کرنے کی بھی حمد کی میں غصے سے کامتی ہوئی دفتر سے باہر نکل گئی وہ ہموشی سے مجھے جاتے دیکھتا رہا ابھی میں گیٹ سے پاؤں ہی باہر نکالا تھا کہ پرویس کی گاڑی وہاں اچانک آ کر رکھی نجمہ تم اس نے حیرت اور ہشی کے ملے جھلے لہجے میں مجھے محاطب کیا میری آنکھوں میں سے دیکھ کر جانے کیوں نمی سی تیرنے لگی تھی کیا بات ہے حیریت تو ہے نا اس نے گبرا کر میرے کندے پر ہاتھ رکھ دیا میرے آنسوں نکل پڑے اس سے کچھ کہنا سکی اس نے بے چینی سے کہا آؤ آؤ اندر چلتے ہیں نہیں پرویس تمہارے دفتر میں نہیں کہیں اور چلتے ہیں میں نے رندی ہوئی آباس میں جواب دیا اچھا بھائی لیکن خدا کے لئے رونانا شروع کر دینا اس نے اگلا دروازہ کھول کر مجھے بیٹھنے کی دعوت دی ہم دونوں تھوڑی ہی دیر بعد ایک شاندار ہوتیل کے گوشہ آفیت میں ایک دوسرے کے سامنے چائے کی پیالیاں پکرے بیٹھے تھے میں نے اسے نوید کی حرکت سے آگاہ کر دیا تھا اس کتے کی یہ مجال کے تمہارے مولکے خاصت کمینہ پرویس نے اسے ایک ہی سانس میں نجانے کتنی احلاقی گالیوں سے نواز دیا اس کے چہرے کی رنگت غصے سے بدلنے لگی تھی اور آساب کھنچ کر تن گئے تھے اس کتے کے پلے کو میں نے نالی کے کنارے سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا ہے اور یہ اس نے دان پیستے ہوئے فکرہ نامکمل چھوڑ دیا چھوڑو بھی میں نے تو پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا میں نے اس کا موڈ بدلنے کے لیے کہا اور اس کا موڈ بالکل ہی نارمل ہو گیا چند روز بعد میں پرویس کے ہمراہ کراچی جا رہی تھی ہوائی جہاز کا سفر شاندار ساری پرس میں بے شمار نوٹ اور ایک خوبصورت نوجوان بولت مند کا ساتھ شاندار مستقبل کے سپنے میرا دماغ جہاز کے ساتھ ساتھ عرش پر پرواز کر رہا تھا جہاز کے سفر کے دوران میں پرویس نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ تین مہینے کا تو بہانہ ہی کیا ہے بس تین چار ماہ بعد اس کا تبادلہ بھی باہر ہو رہا ہے جہاں ہم دونوں اکٹھے ہی جائیں گے اور میرے بٹکے ہوئے ذہن نے اس کی اس بات کو بھی قبول کر لیا میں دل ہی دل میں مستقبل کے منصوبے بنانے لگی نجمہ ہم میڈلیس پہنچتے ہی شادی کر لیں گے اس نے جہاز کی سیڑیاں اترتے ہی خوشبری سنا دی کراچی میں ہمارا قیام ایک بنگلے میں ہوا جو شاید اس فرم نے اسی خاص مقصد کے لیے رکھا تھا یہ بنگلہ صرف فرم کے افسران کے لیے تھا لیکن پرویس نے حسوسی طور سے اسے میرے لیے ریزرو کروایا تھا ٹریننگ کا تو بہانہ ہی تھا بس صبح دو تین گھنٹے کے لیے مجھے ایک ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنا پڑتا تھا جس نے اس بڑے شہر میں بلکل جدید انداز کا یہ کلینک کھول رکھا تھا وہ مجھے بتاتا رہتا تھا کہ میڈلیسٹ میں ہسپتال وغیرہ کے اوقات اور وہاں کام کرنے کے طور طریقے کیا ہیں مجھے وہاں پرویس ہی چھوڑنے جاتا اور وہ ہی لے کر واپس آیا کرتا تھا ہماری شامے سمندر کے کنارے اور راتیں شاندار ہٹلوں میں بسر ہوتی سونے کے لیے ہم اسی بنگلے میں آ جاتے جس کا ایک علیدہ کمرہ میرے لیے مخصوص تھا کیا مجال جو کبھی اس نے یہاں داہل ہونے کے بعد دروازہ بھی کٹ کٹانے کی جڑت کی ہو وہ میرا اعتماد برپور اعتماد حاصل کر رہا تھا اور اس میں صد فیصد اسے کامیابی حاصل ہوئی تھی وہ شکار کو تھکا کر مارنے کے فن میں تاک تھا وہ رات جس نے میری سیاہ بختیوں میں مہر تصدیق ثبت کی ویسی ہی راتوں جیسی ایک تھی جو میں اور پرویز پہلے سے ہی بسر کر رہے تھے اس کا رویہ بھی کوئی غیر معمولی نہ تھا یا اگر کوئی ایسی بات تھی تو اس نے مجھے اس کا احساس ہی نہیں ہونے دیا کمال کا اداکار تھا وہ ظالم ہم دونوں اس رات انگریزی فلم کا آخری شو دیکھ کر لوٹے تھے اس فلم نے میرے جذبات میں حاصل حلچل پیدا کر رکھی تھی فلم کا کمال تو یہ نہیں تھا بس یوں جان لیجئے کہ بساوقات انسانی محسوسات پر ایک خاص قیفیت غالب ہو کر اسے کہیں کا نہیں رہنے دیتی ہماری واپسی پر ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی تھی آؤ ایک کپ کافی کا ہی تمہارے ہاتھ سے پی لیں پرویز نے بڑی بے تکلوفی سے میری کمر کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے کہا ہم دونوں اکٹھے ایک اجن میں پہنچ رہے تھے یہاں کا ملازم بیرہ آج شاید چھٹی پر چلا گیا تھا کافی کے دو مک تھام کر ہم دونوں ڈائننگ روم میں آگئے حلافے توقعات پرویز بلکل میرے ساتھ جمٹ کر بیٹھا تھا پچھلے چند دنوں میں ہی پرویز نے مجھے جن جہانوں سے آشنا ہی بھم پہنچائی تھی اس کے بعد سے میرے لیے اس کی حرکت کوئی ایسی غیر معمولی نہیں تھی کہ میں اس کا نوٹس لیتی اس لمحے میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وہ حاصل جذباتی ہو رہا تھا اس نے اپنی گزرشتہ محرومیوں کا رونا رو کر میری محبت کو اپنی کائنات کا حاصل بتایا پھر وہ مرحلہ بھی آیا جب اس نے میرے لبے لالین کی خوشبو چھڑا لی مجھ پر ایک مدھوشی کا عالم تاری تھا جس میں اس کی چرب زبانی سے زیادہ اہم گردار اس گولی کا تھا جو اس نے میری آنکھوں میں دول چھو کر کافی کے کپ میں ملا دی تھی اس عالم نے مجھے تحت سرا کی گہرائیوں میں دفن کر دیا ہم دونوں اس گنانے عمل سے گزر گئے جس کے بعد پاکیزگی اور تقدس کی سر با فلک امارتیں ریت کے گلوں کی طرح گرنے لگتی ہیں اپنے کوارپن اور نسوانی تقدس کا ہون میں نے اپنے ہاتھوں کیا تھا نسوانی عظمت کی عظیم اور نازک سرحد کا یوں اچانک گر جانا کوئی معمولی سانیہ نہیں تھا مجھے ایسی لڑکیوں کو اس حادثہ جان کا کے بعد مر جانا چاہیے لیکن تب تک میرا زندے رہنے کا جواز یہی تھا کہ مجھے اپنے لڑ جانے کا احساس نہیں تھا ہوش میں آتا ہی سب سے پہلے پرویس نے انتہائی شرمندگی کے ساتھ اس حادثے پر اظہار افسوس اور ادامت کیا سچی بات تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ شرمندگی مجھے تھی کہ میں خود کو اس علمیے کا اس سے زیادہ ذمہ دار گردان کی تھی کچھ بھی ہو برحال اس میں میری رضا مندی بھی شامل تھی اس بات کی سمجھ تو مجھے بہت بعد میں آئی کہ میری آنکھیں ابھی تک دھنگ سے کیوں نہیں کھل رہی تھی اور سر اتنا بوجل کیوں ہو رہا تھا ایک آدھ مرتبہ اس کیفیت کا احساس ہوا بھی تو میں نے اس کا جواز اپنی نفسیاتی کیفیت کو قرار دیا جو اس حادثہ جان کا کا نتیجہ تھی ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے پرویس نے انتہائی شرمندگی کے ساتھ اس حادثے پر اظہار افسوس و ندامت کیا سچی بات تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ شرمندہ میں تھی کہ میں خود کو اس علمی کا اس سے زیادہ ذمہ دار گردانتی تھی کچھ بھی ہو براحال اس میں میری رضا مندی بھی شامل تھی اور یہی اس شاتر کا کھمال تھا اس نے مجھ سے ایسی لڑکی سے گناہ بھی کروایا تو اس دھنگ سے کہ خود میں ہی خود کو گناہ گار جاننے لگی کتنی عجیب بات ہے لٹی بھی میں ہی تھی اور الزام میں خود کو ہی دے رہی تھی اس جیسا شیطان میں نے دوبارہ زندگی میں نہیں دیکھا میں نے زندگی کتابوں میں نہیں پڑی خود پر بھارت کر کے بتائی ہے تعلیم نے موشرے نے مجھے یہی بتایا اور سکھایا تھا کہ لڑکی تب تک تقدس ماتاب ہے جب تک وہ باقرہ رہے ورنہ وہ عورت کے منصب سے گر کر فہاشا بن جاتی ہے دکھ تو اس بات کا ہے کہ جب تک میں فہاشاوں میں رہی خود کو باقرہ رکھا اپنی اسمت کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کی عورت کی سطح سے اتر کر مردان کی اپنائی اور مارشل آرٹس اس لیے سیکھنے چل دی کہ مجھے اپنی ماں اور اس کے گرد گنٹال ماکھے شاہ کی طرح سے خطرہ تھا کہ وہ لوگ مجھے زبردستی اپنے راستے پر چلنے کو کہیں گے لیکن آج میں نے اپنے ہاتھوں اپنی رضا مندی سے اپنی پاکیز کی کاہون کر دیا میں نے بامشکل خود کو سمیٹا اپنے ڈگمکاتے وجود کو سنبھالا اور باتروم کا رکھ کیا وہ رات کروٹوں میں بھینٹ چڑ گئی ساری رات ایک ناکام حلش ایک پشتاوہ ایک حساسِ گناہ مجھے دستا رہا میں کمزور لمحوں کی گرفت میں سستی اور آنسو بہاتی رہی آنسف کہیں مرتبہ سلکتا سوال بن کر میرے ذہن سے جھکا اس نے مجھ سے کہیں سوال کیے کہیں باتیں یاد دلائیں اس سے کیے وعدوں کی یاد دلائی اور میں بے بسی سے اپنا تکیاں آنسوں سے گھیلا کرتی رہی اس رات کم از کم یہ ضرور ہوا کہ آنسف سے ملنے کی اگر کوئی خواہش میرے شعور میں ابھی چنگاری کی طرح سلک رہی تھی تو راک ہو گئی میں نے اپنا تجزیہ کیا اور ایمانداری سے یہی فیصلہ کیا کہ اب تو کم از کم تمام حجت کے لیے بھی میں کچھ باقی نہیں بچا تھا علل صبح پرویس نے میرا دروازہ کھٹ کٹ آیا اس کی نظریں جکی ہوئی تھی وہ بار بار موفی مانگ رہا تھا مجھ سے نارمل ہونے کی التجاہ کر رہا تھا پھر مجھے اس لیے بھی نارمل ہونا پڑا کہ اچھا بڑا اگر کوئی آسرا تھا تو یہی پرویس تھا میں تربیت یافتہ نرس تھی مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں بچے کی ماں بننے والی ہوں تھوڑی دیر کے لیے کچھ حجیات نے میرے ذہن میں سر اوبارا لیکن پرویس نے اس بات کو ہسی مزاق میں اڑا دیا تم تو خوام ہاں گبرا گئی ہو بھائی کہت دیا ہے کہ بس تین ماں کے اندر ہم بقاعدہ شادی کر لیں گے نجمہ میں تمہیں بگا کر نہیں لے جانا چاہتا میں تو تمہیں دلھن بنا کر اپنے بزرگوں کی اجازت سے لے کر جاؤں گا اور میں مطمئن ہو گئی اس بات کا ذکر میں نے کسی سے نہ کیا دو ماہ بعد ہی میرا ویزا آ گیا میرے ہمرا دو اور لڑکیاں بھی جار ہی تھی اور ہم سب کو ایک پرائیوٹ ہزپتال میں نرسنگ کے فرائز ادا کرنے تھے کراچی سے واپسی پر میں اپنے گھر کے لیے بے شمار تہائے فرید کر لائی تھی ان کو یہی کچھ تو چاہیے تھا انہوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور میری عظمت کے گنگانے لگے ہوائی اڈے پر مجھے رخصت کرنے کے لیے پرویز بھی مجود تھا میری دونوں ساتھ ہی لڑکیاں میرے ساتھ اجنبی تھی ان کو شاید کسی دوسرے شہر سے شکار کیا گیا تھا میرا اور ان کا تعرف بھی ہوائی جہاز میں ہی ہوا مجھے یہ دیکھ کر حیران کی ہوئی کہ وہ دونوں مجھ سے کیا ایک دوسرے سے بھی کٹی کٹی تھی جیسے ان کو کسی نے حاصل طور پر اپنے مطلق کچھ نہ بتانی کی ہدایت کی تھی پرویز نے جاتے ہوئے بھی مجھے کہا تھا کہ وہ جلدی وہاں پہنچ جائے گا اسی اثنا میں اسے اپنے بزرگوں سے بھی شادی کے اجازت مل جائے گی میں مطمئن ہو کر ایک شاندار مستقبل کی امید لیے میڈلیسٹ جا رہی تھی ہوائی ایڈے پر ہمیں لینے کے لیے کسی ہسپتال کی نہیں ایک عرب شیخ کی شاندار کارائی تھی اور اس میں بیٹھتے ہوئے میری طرح دوسری لڑکیوں نے ضرور سوچا ہوگا کہ آہی کیا چکر ہے ہم کسی ہسپتال کی ملازم ہو کر آئی ہیں یا کسی شیخ کی کار کا ڈرائیور کوئی عربی تھا ہوائی ایڈے پر ہمارے استقبال ایک پاکستانی نہیں کیا جس کی شکل سے ہی حباسر ٹپکتی تھی اس نے ہمیں اس طرح للچائی نظروں سے دیکھا جیسے وہ ہمیں کھا ہی جائے گا ہم تینوں کو ایک خوبصورت اور جدید طرز کی بنی ہوئی کوٹھی میں پہنچا دیا گیا میں اسے محل ہی کہوں گی اس محل میں پہلے سے بے شمار کمرے سجائے گئے تھے ہمارا استقبال ایک گیر ملکی خاتون نے مسکراتے ہوئی کیا امارت کے باہر نصب بورڈ پر بورڈنگ ہاؤس تحریر تھا ایک بات میں نے حاصل طور سے نوٹ کی کہ ہوای ایڈے سے یہاں پہنچنے تک ہمیں جتنے لوگوں سے بھی پالا پڑا انہوں نے ہمیں بالکل بیپاریوں جیسی نظروں سے دیکھا تھا ہوسٹل میں ہمیں سب سے اوپر منزل پر الگ الگ کمرے الوٹ کیے گئے اور وہ بڑی حرافہ ہماری انچارج تھی وہ رات میں نے ڈردے ڈردے گزاری یہاں دوسرے ممالک کی بھی دس بارہ لڑکیاں رہائش پذیر تھیں لیکن میں نے وہاں کسی کو بھی ضرورت کے بغیر ایک دوسرے سے بات کرتے نہ پایا یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے انہیں سختی سے ایک دوسرے سے بولنے کی ممانت کی گئی ہو جس پر ریڈ کراس کا نشان بنا ہوا تھا مجھے ایک پرائیوٹ ہسپتال بیج دیا گیا اسے ہسپتال تو نہیں کہوں گی ایک ڈاکٹر کی دکان ہی سمجھیں جس میں شاید دو دن مریضوں کے داخلے کی گنجائش رکھی گئی تھی یہاں اسی پاکستانی مرد نے جو مجھے ہوای ایڈے پر لینے آیا تھا بتایا کہ مجھے روزانہ چھ گھنٹے کام کرنا پڑے گا اور شام کے وقت گاری ہوسٹل چھوڑایا کرے گی جہاں میرے قیام کا بندوبست کیا گیا ہے اس کی حیاء سوز بے باک نظروں سے تو میں پوری طرح خوفزدہ ہو گئی پھر میں نے تمام ڈر اور خوف کو دل سے نکال باہر پھینکا ظاہر ہے کمپنی ہی ہماری رہائش کی ذمہ دار تھی اس لیے انہوں نے اس کا بندوبست بھی کر دیا تھا اور کام بھی بتا دیا تھا میں نے پہلا خط ہسپتال سے ہی گھر لکھا جس میں گھر والوں کو اپنی حیریت سے آگاہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اب ان کا درینہ ہوا پورا ہو جائے گا اور میں ان کو جلد ہی باہر کا مال بیجنا شروع کر دوں گی شام کو مجھے بوئی ویگن واپس ہوسٹل لے آئی پانچ چھے روز اسی طرح گزر گئے ایک روز میں نے انچارج حرافہ سے پرویس کے متعلق پوچھا تو اس نے بڑی مکاری سے مسکرا کر بڑے فہش لہجے میں میرے کنتے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا آ جائے گا اتنی بے چینی بھی کیا میرا جی چاہا اس کا موں نوچ لوں لیکن یہاں آنے سے پہلے پرویس نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہاں کا محول بڑا آزاد ہے گبرانہ نہیں بلکہ ہوتھ کو بھی اسی رنگ میں رنگنے کی کوشش کرنا کاش میں نے اس کی کسی بات کو تو سمجھ لیا ہوتا میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی شام کو اسی حرافہ نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان کوئی ڈاک تو نہیں بیجنی میں نے جواب نفی میں دیا گھر ہاتھ بھی نہیں لکھنا کیا لکھ دیا ہے میں نے محتصرن لیکن قدر غصے سے جواب دیا ٹھیک ہے جلدی سمجھ جاؤگی بڑی دیکھی ہیں تم جیسی اس نے جاتے جاتے کہا اگلے روز چھٹی تھی سرے شام ہی لڑکیوں نے خود کو بنانا سوارنا شروع کر دیا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ہمارے نرسنگ پوسٹری کی طرح یہاں بھی کاریں آنا شروع ہو گئی تھی کار دروازے پر رکتی اور ایک بنی سوی لڑکی کار میں آنے والوں کی باہوں میں باہر ڈال کر اس کے ساتھ چلی جاتی یا اللہ میں کس عذاب میں پھنس گئی ہوں میں نے سوچا پھر خیال آیا کہ یہ سب کچھ کہاں نہیں ہوتا ہر انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے پھر یہ سب کچھ آہر پہلی مرتبہ تو نہیں دیکھ رہی تھی اسے پہلے بھی ایسے مناظر دیکھتی چلی آ رہی تھی اگر میں وہاں محفوظ رہی ہوں تو یہاں بھی رہوں گی برحال اپنے کردار کو ٹھیک رکھنا اپنے بس میں ہوتا ہے کوئی لٹھ لے کر تو میرے پیچھے نہیں گھوم رہا پھر مجھے اس بات کا بھی یقین تھا کہ جل ہی پرویز آ جائے گا اور ہم شادی کر لیں گے پرویز واقعی اسی روز رات کی فلائٹ سے آ گیا اور آتے ہی وہ مجھ سے لپٹ گیا حالے گناہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جب اسے بزرگوں کے فیصلے کے مطلق پوچھا تو اس نے ہس کر بات ہی اڑا دی تو میں ابھی تک سمجھ نہیں آئی بے وقوف کیا میں نے حیرانگی سے پوچھا واقعی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی اچھا چھوڑو ان باتوں کو جانے دو کہیں سیر کرنے چلتے ہیں بات آئی گئی ہو گئی ہم دونوں ایک شاندار کار میں پیٹ کر پرویز کے ایک دوست کے گھر روانہ ہو گئے سارے راستے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جو لڑکیاں یہاں ذرا سی آزاد ہو جاتی ہیں وہ کتنی شاندار زندگی گزارتی ہیں اس کے لہجے میں وہی ترغیب دینے والا انداز تھا جو پیشاورانہ لوگوں کی گفتگو میں ہوتا ہے آج سوچتی ہوں تو اپنی سادگی پر خود ہی مر جانے کو جی چاہتا ہے میں نے اس وقت بھی اس کی نیت پر شک نہ کیا میں نے یہی سوچا اس کا تعلق اونچی سوسائٹی سے ہے جہاں آزاد حیالی کو برا نہیں سمجھا جاتا اس نے چونکہ محول ہی محلود اور ماتر پدر آزاد دیکھا تھا اس لیے اسے میری حد سے زیادہ شرمو حیاء کھلنے لگی تھی ممکن ہے وہ مجھ سے وہی تعلقات وبستہ کیے ہوئے وہ جو ایک اونچی اور محلود سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے والے مرد کو اپنی بیوی سے وبستہ کرنی چاہیے میں ہموش ہو رہی سہرہ کے بیچوں بیچ بنی سڑک پر چلتی ہوئی شاندار کار بلاخر ایک جدید تریزت امیر کی حامل کوچی کے سامنے جا کر رکھ گئی پرویز کا دوست ایک پاکستانی سرمایہ دار تھا جس کی عمر کم از کم میرے والد کے برابر تھی اس شخص کا شمار یہاں کے مطموبل لوگوں میں ہوتا تھا اس کو اس ملک کے عالی حلقوں میں بڑی اہمیت حاصل تھی مقامی شیوخ اس کی گاڑی چھنٹی تھی ان ساری باتوں کا علم مجھے راستے میں ہی ہو گیا تھا پرویز نے تو مجھے یہ سب کچھ کسی اور ہی نکتہ نظر سے بتایا تھا لیکن میری بےوقوفی کا اندازہ فرمائیے کہ میں دلی دل میں اس بات سے مرغوب ہو رہی تھی کہ میرے محبوب کے تعلقات کتنے بڑے بڑے لوگوں سے ہیں اس شخص نے بڑی فراخ دلی سے ہمارا استقبال کیا اور مجھ سے زبردستی مسافہ بھی کر لیا پرویز نے مجھے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ مجھے یہاں آ کر مگر بھی دوڑ طریقے اپنانا ہوں گے اور ایسی باتوں کا برا نہیں ماننا ہوگا ہم ایک شاندار کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے یہاں ان دونوں نے شراب بھی پی تھی اور پرویز کے بازد ہونے پر میں نے ہی ان دونوں کو شراب بنا کر پیش کی مجھے شراب بنانے اور پیش کرنے کا طریقہ اس نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا جب میں نے ججک دکھائی اور کہا کہ میرے لئے یہ ناممکن ہوگا تو اس نے بڑی منت سماجت کرنے کے بعد مجھے بتایا کہ وہ بھی ایسے کام پر لانت پیشتا ہے لیکن جس شخص کے ہاں ہم جا رہے ہیں اس سے ایک ضروری کام نکلوانا ہے بسورتے دی کر ہمارا سارا بزنس تباہ ہو جائے گا اور ہم کہیں کہ نہ رہیں گے اس کے باوجود جب میں نے انکار کیا تو اس نے قدرے گسیلے لہجے میں کہا ضروری نہیں کہ جو چیز ہمارے یہاں مایوب ہو وہ دنیا بڑھ میں بڑی سمجھے جائے تمہارے ممی ڈیڈی تو اتنے ایڈوانس ہیں انہوں نے کم از کم یہ تو بتایا دیا ہوتا آخر وہ میرا محبوب تھا میں نے اس کی نراز کی مول لینا مناسب نہ سمجھا یوں بس معاملے سے میرے ہونے والے شوہر کا کاروبار وبستہ تھا اس لیے مجھے یہ گناہ بھی ضمیر کی لاکھ ملامت کے باوجود بادل نہ ہاستہ کرنا پڑا شراب نوشے کے دوران وہ شخص اپنی ہولناک نظروں سے میرا برپور جائزہ لیتا رہا پرویز نے مجھے ہاس طور سے وہ لباس پہننے کو دیا تھا جو وہ خود میرے لیے لیا تھا نجانی لباس پہن کر بھی کیوں خود کو بڑھنا محسوس کر رہی تھی پھر پرویز تو ٹائلٹ کے بہانے باہر چلا گیا اور میں اکیلی اندر رہ گئی پرویز کے باہر جاتے ہی اس نے مجھ پر دس درازی شروع کر دی میرے وہموں گمام میں بھی یہ بات نہیں تھی میں نے پہلے تو یہی سمجھا کہ یہ شراب کے نشے میں بہک گیا ہے اور اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگی جب وہ کابو ہی نہ آیا تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی جہاں برامدے میں پرویز کھڑا سگرٹ پی رہا تھا میں نے لپک کر اس کا بازو تھام لیا اوہ نجمہ تمہیں نجانے کب سمجھ آئے گی آخر پینڈو ہی نکلینا اتنا کہہ کر وہ مجھے بازو سے پگڑ کر تقریباً گسیبتا ہوا ایک کمرے میں لے آیا یہ کمرہ کیا تھا چھوٹا سا سینما حال دکھائی دے رہا تھا یہاں بیٹھو اس نے مجھے کونے میں رکھی آرامدے کرسی پر دکیلتے ہوئے کہا میں حیران و ششد وہاں بیٹھ گئی میرا ذہن موف ہو چکا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرنے والا ہے کمری میں مجود پروجیکٹر کا بٹن دبا کر وہ بھی میرے قریب ہی بیٹھ گیا اب پردہ سکرین پر ایک فلم چل رہی تھی چند لمحوں تک تو میری سمجھ ہی میں نہ آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کے بعد رفتہ رفتہ جب ذرا گردو پیش کا احساس ہوا تو یک دم ایک چٹکا سا لگا جیسے بدن کسی ننگی تار سے چھو گیا ہو میں آنکھیں پھار پھار کر سکرین کو گھونے لگی جہاں اس کمرے کا ایک منظر نظر آ رہا تھا جہاں میں نے پرویس کے ساتھ انہائی میں کئی راتیں گزاری تھی کمرے کے کسی خفیہ گوشے میں چھپے کیمرے نے میرے سارے گناہ سلائڈنگ پر محفوظ کر لیے تھے کتنا ظالمانہ طریقہ وارداد تھا ان لوگوں کا جون جون فلم چلتی جا رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے سے مطلب مناظر گزرتے جا رہے تھے میری حالت گیر ہوتی جا رہی تھی جلدی یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی کوئی نادیدہ قوت زور زور سے میرے سر پر ہتھوڑے برسا رہی تھی کمرے کی ساری چیزیں کھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی میں بے اختیار زور سے چلا اٹھی بند کرو خدا کیلئے سے بند کرو چلاتی کیوں ہو اس موزی نے شراب کے نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے کیمرہ بند کر دیا کمینے کتے زلیل دکھے باز دنیا جہاں کے کون کون سے القاب سے میں نے اسے نوازا لیکن وہ بے شرموں کی طرح مسکراتا رہا میں پھٹ پڑی پچوں کی طرح سسکیاں لیتی اس کے قدموں سے لپٹ گئی گرگراتے ہوئے التجاہ کی اور خدا کا واسطہ دے کر کہا میرے بیٹ میں اس کا بچہ ہے مجھ پر رحم کرے لیکن رحم نام کے کسی جذبے سے شاید اس درندے کی آشنائی نہیں تھی اگر میرے کہنے پر عمل کرتی رہی تو زندگی پر عیش کرو گی ورنہ یاد رکھو اس فلم کی درجنوں کاپیاں ہمارے پاس محفوظ رہتی ہیں تم دنیا کے کسی کونے میں چلی جاؤ ہمارے ہاتھوں سے بچ نہیں سکو گی بے وکوف لڑکی ہم بزنس مین ہیں ہم صرف بزنس کرتے ہیں وہ ہوا انسانوں کا ہو ہا جانوروں کا یہاں انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں یہ ہماری دنیا ہے اس کے قوانین الگ ہیں تمہاری دنیا سے بالکل مختلف سر جکا کر ہمارے اکامات کی تکمیل کرتی رہو ورنہ یاد رکھنا تم اپنی مرسی سے مر بھی نہیں سکو گی شراب کے نشے میں دودھ اس شیطان نمار درندے کا کہکا گنجا تمہاری ملازمت برقرار رہے گی اور ہر ماہ پانچ ہزار روپیہ تمہارے ماں باپ کو پہنچتا رہے گا سال میں ایک بار چھٹی بھی اور زمانے بھر کی سہولتیں لیکن صرف تعاون کی صورت میں ورنہ تمہارا پاسپورٹ ہمارے پاس ہے یہاں کوئی تمہاری فریاد پر کان نہیں دڑے گا الٹا تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا یاد رکھو یہاں کی جیلوں میں ہی ساری زندگی گلتی سردی رہو گی تمہاری ہوا تک کسی کو نہیں لگنے دی جائے گی اور جو خشر تمہارا ہوگا وہی تمہاری بہن تمہارے ماں باپ سب بے گناہ برباد ہو جائیں گے چپ کرو خدا کے لئے چپ کرو میں اس کے خوفناک لہجے سے سہم گئی میں بہت بری طرح جگری گئی تھی بظاہر آزاد لیکن اندر سے مکمل کہتی بے بسی سے میں سسکتی رہی پھر جیسے میرے آنسو خود ہی خوشک ہو گئے اس دوران وہ شراب نوشی کرتا رہا مجھ سے بالکل لا تعلق ہو کر پھر میرے ہموش ہونے پر بولا شاباش اب سمجھی ہو پہلے ہی سمجھ جاتی تو اتنی تکلیف نہ کرنی پڑتی اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچتے ہوئے کہا مجھے تن بدن کا ہوش نہیں تھا سوچتی ہوں میں اس وقت پاغل کیوں نہ ہو گئی آہر کون سی قصر رہ گئی تھی باقی میں سہر زدہ سی اس کے پیچھے پیچھے کھیجی جلی جار ہی تھی رہا بچے کا معاملہ تو تم خود نرسو اس کا علاج بہو بھی جانتی ہو اگر چاہو تو میں سنسلے میں تمہاری مکمل مدد کر سکتا ہوں اس نے مجھے اسی کمرے میں جس سے میں نکل کر بھاگی تھی تکیلتے ہوئے کہا پھر اس کا زوردار کہکا میرے کانوں میں سیسا امڈیلنے لگا کمرے میں وہ شیطان پہلے سے میرا منتظر تھا میں تو بے جان لاش بن چکی تھی اس وحشت ناک حادثے نے میری حصیات کو جیسے موت کی نیند سلا دیا تھا مجھے اپنے تن بدن کی پھر پرواز جیسے تھی ہی نہیں صرف یہ احساس تھا کہ میں زندہ ہوں میری سانس اور دل کی ترکن چل رہی ہے اور بس ساری رات وہ درندہ میری بوٹیاں نوچتا رہا میں روتی رہی اپنے نصیبوں کا رونا سسکتی رہی اپنے لالچی ماں باپ کا ماتم کرتی رہی اور لٹتی رہی پھر وہ مرحلہ بھی آگیا جب آنسوں کے سوتے خوشک ہو جاتے ہیں کوئی رونا بھی چاہے تو رو نہیں پاتا اپنے بس میں کچھ رہتا ہی نہیں بے احتیار ہونے کا احساس اتنی شدت سے ہوتا ہے ایک انسان لا شوری طور پر خود کو مردہ تصور کر لیتا ہے اس کا بدن تو اپنا ہوتا ہے لیکن حرکات پر کنٹرول نہیں رہتا کوئی نادیدہ قوت کوئی پرسرار طاقت اسے زندہ رہنے پر مجبور کرتی رہتی ہے اور وہ جیے جاتا ہے وہ قیامت کی رات تھی جس نے مجھے زندہ درگور کر دیا تھا جس نے مجھے واقعی عورت سے فہاشہ بنا دیا مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ میں انتہائی ظلیر ترین گھٹیا ترین محلوق بن چکی ہوں صبح پرویز مجھے ہودھی ہوسٹل چھوڑایا یہاں وہ حرافہ میری منتظر تھی اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا آئندہ ان کا کہنا مانتی رہنا تم بھی ذرا حیال رکھنا اس نے مجھے حرافہ کو سومتے ہوئے کہا جس نے مجھے کسائیوں کی طرح پکڑا اور اوپر لے گئی آرام کر لو تھک گئی ہوگی اب تمہیں ایک ہفتے کی چھٹی ہے جہاں جی چاہے گھومو پھڑو سیر کرنے کو جی چاہے تو مجھے بتا دینا اس کی شیطانی مسکراہت گہری ہونے لگی تین چار روز بعد ہی میں نے اپنی زندگی کا بدترین گناہ بھی کر لیا اور اپنے پاپ کی نشانی کا اپنے ہاتھوں گھلا گھونٹیا چند ہفتے مجھے کسی نے نہ چھیڑا اس دوران مجھے دنیا بڑھ کی سہول تھی مہم پہنچائے گئیں میرے ہاتھ کا لکھا حد سینسر ہونے کے بعد پوسٹ کیا جاتا تھا اس دوران ماں کے حد بھی آنے لگے جو میری طرف سے اتنے پیسے ملنے پر بے حد خوش تھی اور میری ترقی کے لیے دعا بھی مانگتی تھی اس نے اپنے روایتی انداز میں لکھا تھا کہ میرے ساتھی نرسوں کو اس نے خاص طور سے میری طرف سے بیجا گیا پانچ ہزار کا ڈراف دکھایا ہے وہ سب جل بھن کر رہ گئی ہیں یہی کچھ تو چاہتی تھی وہ کہیں دفعہ جی چاہا کہ آبدہ کو حد لکھوں لیکن میں نے باہو بھی اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے نتائج کتنے ہولناک ہوں گے کیونکہ ابھی تک کچھ قسمتی سے اس کا اڈریس میں نے پرویز کو نہیں بتایا تھا شاید قدرت نے اسے میری ماں کے شر سے محفوظ رکھنے کا ارادہ کر لیا تھا تندرست ہوتے ہی مجھے کام پر لگا دیا گیا معمول کے مطابق ڈاکٹر کے ہسپتال پر وہی میری راتوں کا مول چکایا جاتا اور سرے شام کوئی قیمتی کار آ کر مجھے قربان گاہ کی طرف لے جاتی جہاں کوئی نہ کوئی وحشی درندہ میری بوٹیاں نوجتا رہتا صبح ہونے پر وہی کار مجھے میری حسوسی بکشش سمیت میرے ٹکانے پر واپس چھوڑ جاتی ان لوگوں کی نگرانی مجھ پر بہت سخت تھی میرے ہوسٹل سے ہسپتال تک آنے جانے پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی چھ سات ماہ بعد جب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب شکار نکل کر نہیں جا سکتا تو انہوں نے قدرے ڈیل دے دی اب میں اپنی مرضی سے کسی لڑکی کے ساتھ شاپنگ وغیرہ کر لیا کرتی تھی ایک روز اسی طرح میں ایک سٹور میں دائل ہو رہی تھی کہ اس میں سے نوید برامت ہوا مجھے دیکھ کر تھٹک کر روک گیا چونکا نہیں اوہ تم تو پہنچ گئی نہ بلاہی ٹکانے پر اس کے لفظوں کی کارٹ مجھے کھا گئی مجھے معاف کر دینا بھائی میں نے تمہیں غلط سمجھا میں اسے سک پڑی ہم دونوں ایک کونے میں کھڑے تھے یہ جگہ قدر محفوظ تھی کمس کم گفتگو کرنے کے لیے خبردار وہ بھڑک اٹھا میں تمہارا بھائی اس وقت تک تھا جب تم بھاکرا تھی اب میرا اور تمہارا رشتہ نہیں میں ایک برا انسان تھا اس کے باوجود میں نے تمہاری بلائی چاہی اور تمہیں سمجھایا کہ سیطان کے پنجے سے بچ جاؤ الٹا تم نے میری شکایت کر دی میرا کیا بگڑا مس نجمہ مجھ جیسے لوگوں کو کیا کمی ہے نوکریوں کی ہاں تمہاری بات الگ ہے تم یاد رکھنا تم قیامت تک کسی جہانم کا اندن منی رہو گی تم مرنا چاہو گی اور اپنی مرضی سے یہ لوگ تمہیں مرنے نہیں دیں گے وہ نہ جانی کیا کیا کہتا رہا میں بے بسی سے سنتی رہی پھر وہ میرا جواب سنے بغیر مجھے خدا حافظ کہہ کر جلا گیا میں بدبخت آنسو بہاتی رہی میرے ساتھ تھی جو خوشل سے میرے ساتھ آئی تھی نوید کو گہاک سمجھ کر الگ جا کھڑی ہوئی تھی نوید کے جاتے ہی وہ میرے نزدیک آ گئی میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے کہا کمال ہے ابھی تک تمہارے آنسووں کے سوتے خوشک نہیں ہوئے بڑی خوش قسمت ہو تمہیں رونا تو آ جاتا ہے ایک ہم ہے کہ اب رو بھی نہیں سکتے اس کی آواز میں ایک عالم کی یاسیت سمٹ آئی تھی نجمہ اس نے میرا بازو بڑی ہمدرتی سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لو ہمارے لئے سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے لٹنے کا تماشا خود ہی دیکھتے رہیں نہیں میں نے بازو جٹک کر الگ کر لیا اس لمحے مجھ میں وہ نجمہ بیدار ہو گئی اسے پہلے روز مارشل آرٹس کے کلاس میں دیکھ کر طبتی لاماؤ جیسی شکل والے انسٹرکٹر نے کہا تھا مس نجمہ تم بہت آگے نکلو گی میں بے بسی سے یہ سب کچھ برداش کروں گی نہیں میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اس لمحے مجھے خود اپنی آواز اجنبی میں سو سو رہی تھی کیا کر لوگی تم اس نے کھوکلی مسکراہت اچھا لی میں اس موزی کا خون پی جاؤں گی جس نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے یہ میری بہن کبھی بھول کر بھی میرے علاوہ اور کسی کے سامنے اپنی زبان سے یہ لفظ دوبارہ نہ نکالنا اگر بہت بہادر ہو تو کسی کار کے آگے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لو یا موقع ملے تو سمندر میں ڈوب جانا وہ بھولی پھر اچانک اس کی آنکھوں میں ہوف کی پرچھائیاں لرزیں میں نے اس عمد دیکھا جدھر وہ دیکھ رہی تھی ایک ہٹا کٹا محلود النسل عربی ایک کار سے اترتا نظر آ رہا تھا شاید یہ ہمارے گروہ کا کوئی گرگا تھا یا پھر ہماری نکرانے پر معمور کوئی کرائے کا کتا میں چپ چاپ اس کے ساتھ ہی چل دی میرے اندر حلچل مچی تھی میرے لہو کا جیسے حمیر بدلنے لگا تھا مجھے اپنے اندر ایک آگ دہکتی محسوس ہو رہی تھی میرا جی چاہتا تھا اس مکرو دنیا کو اس کے مکینوں سمیت اس کی آگ میں بسم کر دوں ہم دونوں ہوسٹل واپس پہنچ گئیں اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بھلے میں مر چاہوں لیکن میں پرویس کو بھی اس قابل نہیں چھوڑوں گی کہ وہ اس کے بعد مجھ جیسے کسی بدبخت کو اپنے جال میں پھسا کر اس حال کو پہنچا سکے کاش وہ مضبوط لمحات جنہوں نے مجھے اس لمحے انتقام کی طرف رہنمائی کی تھی ایسی گھڑیاں تب بھی آئی ہوتی جب میں نے اپنے گناہ کی تصاویریں پردہ سکرین پر اپنی بدبختی کا نوحہ علاپتی دیکھی تھی تب میں کتنی کمزور پڑ گئی تھی اور اب میں کتنی بہادر ہو گئی تھی مجھے اس بات کی قطن پروان نہیں رہی تھی کہ میرے فالدین کا انجام کیا ہوگا یا خود میں کس انجام سے دوچار ہوں گی میں نے اپنی مجودہ حصیت اور ان حیپیسوں کی طاقت کو بلکل فراموش کر دیا تھا جس کے چنگل میں بری طرح جکری گئی تھی میں شولہ جوالہ بن چکی تھی اب مجھے صرف اس لمحے کا انتظار تھا اس مضبوط لمحے کا جب میں پرویز کو اپنی گرفت میں لے کر بسم کر ڈالوں باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل ایک آن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیترس اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے شکریہ